ایک کمپنی ایک کمپنی ایک کمپنی ایک کمپنی ایک کمپنی ایک کمپنی اس ملک میں ایک کتاب آئی تھی کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اب ایک کتاب آئی ہے یہی کمپنی تو چلے گی اس پر میں نے لکھا ہے ہفت روزہ اخبار جہاں میرے لئے خاص اہمیت کا حامل ہے جس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ بخشے میری امی مدتوں سے اس کی کاری تھی جب تک اسے پڑھ نہ لیتیں کسی اور رسالے یا اخبار کو ہاتھ نہ لگاتیں دوسری وجہ یہ کہ میں خود بڑی دیر تک بادبان کے انوان سے اخبار جہاں کے لئے کولم لکھتا رہا مختصرا یہ کہ اخبار جہاں سے ایک ذاتی جذباتی وابستگی ہے جس کی وجہ سے اخبار جہاں آئے تو میں سب سے پہلے اس کی ورک گردانی کرتا اور پھر مخصوص مضامین پڑھنے کے بعد ہی کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہوں اچھا ہی میں ویسے ایڈ کر دوں مخصوص مضامین اس لیے کہ بیسکلی اخبار جہاں جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہفترودہ ہے جیسے جنگ سب سے بڑا اخبار ہے یا جیو سب سے بڑا چینل ہے تو یہ سب سے بڑا ہفترودہ ہیں مخصوص مضامین کی بات میں نے اس لیے کی کہ بنیادی طور پہ یہ خواتین کا پسندیدہ ترین ویکلی ہے گزشتہ ہفتے پچیس تا اگتیس جینوری شمارے میں ایک دلچسپ بہری نظر سے گزری یہ تھا ایک کتاب پہ دلچسپ سیر حاصل تفسرہ کتاب کا یعنی یہ اخبار جہاں میں تفسرہ چھپایا کتاب کا عنوان ہے کمپنی تو یہی چلے گی فازل مصنف ایک جانے پہچانے صحافی اور مصنف ہے نام ہے ان کا محمد عدیم اپل اخبار جہاں کے تفسرہ نگار نے ان کے تعرف میں لکھا ہے ندیم اپل گزشتہ چالیس برس سے مختلف قومی اخبارات و جرائد میں فرائز انجام دے رہے ہیں جن میں رضناوانوائی وقت خبریں مشرق مساوات اصاف انصاف جرت افتاب وغیرہ شامل ہیں اچھا اس سے پہلے بھی ان کی ایک کتاب خبر قبیلہ کلم فاؤنڈیشن کے زیرے تمامی شایع ہو چکی ہے جو ملک کے معروف صاحبیوں عدیبوں دانشوروں کے انٹریوز پر مشتمل ہے انیس سو سی کے اشرے میں ندیم اپل سام لاہور ریڈیو کے لیے ڈرامہ بھی تحریر کر چکے ہیں یہ اخبار جہاں کے تفسرہ نگار کے تعرف سے ایک اتباس ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی کہ مصنف مجھے ہوئے سینئر اور جانے پہچانے لکھا رہی ہیں اچھا مختصر یہ کہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی صحابتی حلقوں میں ایک سکول آف تھاٹ کا خیال ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی یعنی پی ٹی آئے جبکہ دوسرے سکول آف تھاٹ کا خیال اب سامنے آیا ہے کہ کمپنی تو یہی چلے گی یعنی پی ٹی آئے بڑا اچھیوں اور اپلوں میں جوڑ پڑ گیا ہے لیکن مجھے دونوں کلمکاروں کا احترام ہے کیونکہ مجھ کم مایہ کے نزدیک سائنسدانوں کے بعد سائنسدانوں کے بعد اہل کلم ہی سب سے قابل احترام ہوتے ہیں روحانیات کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانوں کو اگر کسی نے کچھ حدیعہ کیا تو وہ سائنسدان ہیں یا اہل کلم باقی تقریباً چھان بورا ہی ہے میں کیا میری اوقات اور بسات کیا میرے ایک محبوب رائٹر فلسفر والٹیئر نے کہا تھا کہ آپ کو اس بات کا شعور اور ادراک ہونا چاہیے کہ جب سے یہ دنیا مارزِ وجود میں آئی ہے وحشی نسلوں کو چھوڑ کر دنیا پر کتابوں نے ہی حکمرانی کی ہے لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ان دونوں معزز مصنفین سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہاں کوئی کمپنی نہیں چلے گی کیونکہ کوئی بھی گھٹیا خودغرز لالچی ناہل جمہوری کمپنی جمہوری کمپنی اس قابل نہیں کہ چل سکے کہ کمپنیاں تو انگلینڈ سے کئی گناہ بڑے اور زیادہ عبادی والے بڑے صغیر ہندوستان میں بھی بہت سی تھیں لیکن غالب آئی تو چھوٹی سی ننی منی ایسٹ نیڈیا کمپنی جو اپنی تمام تر کمزوریوں اور نالائکیوں کے باوجود سانپوں اور نیولوں پر مشتمل مقامی کمپنیوں پر کئی گناہ بھاری تھی ہماری سیاسی جماعتیں یہ کولم میں نہیں ہے میں احتیاطاً ایک دو جملے عرض کر رہا ہوں ہماری سیاسی جماعتیں بیسیکلی سانپوں اور نیولوں کی کریں جس طرح یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے میرے بھی باران بدقسمت ہی کہیں یہ سیاسی علمیاں ہماری ہر جمہوری کمپنی فیک یعنی دو نمبر ہے اصل کی گھٹیا ترین نقل بلکہ حقیقت یہ کہ ان میں سے کسی کے پاس اتنی عقل بھی نہیں جو امدہ نقل کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے یہ تو بدبودار غلیز پانی کی وہ بوتلیں ہیں جن پہ آبِ حیات کے لیبل چسپا ہیں حالانکہ تاریخ چیخ چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ آبِ مرگ ہے ہماری ہر جمہوری کمپنی یعنی سو کارڈ سیاسی جماعت بوسا تو ضرور ہے لیکن بوساِ مرگ جسے انگریزی میں kiss of death کہتے ہیں تازہ ترین امریکن صدر جو بائیڈن مدتوں سے کریڈوز آف پاور میں چہل قدمیاں فرما رہے ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے تک بیٹا بیمار ہوا تو اس شخص کے پاس اس کے علاج کے پیسے نہیں تھے جبکہ پاکستانی سیاست میں چند مستثنیات کو چھوڑ کر ایسے جمہوریوں کے غول ریوڑ جتھے گنے نہیں جاتے جو اقتدار کے ایک آدھ راؤنڈ کے بعد ہی ارپتی ہو گئے بھاری اکثریت مختلف قسم کے اقاموں کی نہ ہوتی تو کیا آج یہ ایٹمی پاکستان اس بری طرح اقتصادی پولیوں کا شکار ہوتا رہ گئی غیر جمہوریت مداخلتیں تو وہ بھی ان کی ننگی کرپشن ناہلیوں جہالتوں خودغرزیوں اور ہماکتوں کی ناپاک کوکوں سے ہی جنم لیتی یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ دھوکوں بارداتوں سے باز نہیں آتے اور ڈسپلن نام کی کوئی شے ان کے قریب سے بھی نہیں گزری جبکہ خالق و مالک کی ہر تخلیق ڈسپلن کا ہی شاہکار ہے یہ دنیا یہ کائنات سوائے ڈسپلن کے اور ہے ہی کچھ نہیں جو سیاسی جماعتوں کے قریب سے بھی نہیں گدرا اچھا ہماری جمہوری کمپنیاں ہم سیاسی جماعتیں کہتے ہیں ہماری جمہوری کمپنیاں تو کمپنیاں بھی نہیں یہ وہ ریڈیاں چھابڑیاں کھوکے یا شاپنگ مالز ہیں جو بے شرمی بے غیائی سے اولادوں کو منتقل کر دیے جاتے ہیں پولٹیکل پارٹیز جنون جمہوریت میں اس طرح کی ہوتی ہیں خیر ایک سوال ہے کیا این اسیمبلیوں میں واقعی سچ مچ کے جنون جمہور یعنی عوام کی پانچ فیصد دمائندگی بھی ہے یہاں جمہوریت فیشن ہے اور فیشن بھی ایسا بھونڈا جیسے کوڈو میں حقارت سے یہ بات نہیں کر رہا جائیں شورٹ ہائٹڈ کوڈو شیروانی پہن لیں کیونکہ کوڈو بچارہ یہ جانتا ہی نہیں کہ شیروانی کے لیے لمبا قد ضروری ہے شیروانی بے قصور ہے بچاری اس کے لیے ایک سیٹن ہائٹ کی ضرورت ہے اچھا مختصرا یہ کہ نہ وہ کمپنی چلے گی نہ یہ کمپنی چلے گی اس ملک میں کوئی سیاسی کمپنی جب تک سیاسی بنتی نہیں کوئی جمہوری کمپنی جب تک جب واقعی جمہوری بنتی نہیں وہ نہ چلے گی نہ چل سکتی ہے کیونکہ نہ ان کی کوئی تربیت ہے نہ ان میں کوئی ڈسپلن ہے کمپنی یہاں صرف وہی چلے گی جس کی کوئی تربیت ہوگی جس میں کوئی ڈسپلن ہوگا جس کا کوئی کمانڈر ہوگا جیب کترہ نہیں جیب کترے اور بنارسی تھگ نہیں ان میں کسی بھی بنارسی تھگ یا جیب کترے کی کمپنی چلے گی بھی تو لنگڑا کے چلے گی اور لنگڑا کے بھی چلے گی تو زیادہ دور تک نہیں جائے گی تینکیو گئی تینکیو گئی تینکیو گئی